بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وسیدنا محمد وآلہی وآلہی وآصحابه وسلم ہمارا آج کا موضوع خاص درود خضری کے پوشیدہ اسرار اور رموز پر مبنی ہے اور ہم آج کی اس ویڈیو میں یہ ڈسکس کریں گے کہ درود خضری کے یہ پوشیدہ اسرار اور رموز کیا ہیں اور کیسے ایک عام انسان پر یہ پوشیدہ اسرار اور رموز آیاں ہو سکتے ہیں درودِ خضری کے پڑھنے کی کون سی ایسی ترتیب ہے جس سے ہر چیز کھل جائے اور سب پردے ہٹ جائیں اب بلا تاخیر ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں دیکھیں سامین یہ کائنات راز اور رموز سے بھری ہوئی ہے اور کائنات کے روحانی اسرار قدم قدم پر پوشیدہ ہیں اور جسے عام ماز پانی کا ایک قطرہ سمجھتے ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا راز ہے دیکھیں آپ انسان کا ظاہر دیکھ کر پانی کا قطرہ کہہ دیتے ہیں مگر اس کا باطن نہیں دیکھتے کیونکہ اگر باطن دیکھ لیتے یا باطن کے راز آپ پر کھل جاتے تو کبھی انسان کو قطرہ نہ سمجھتے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان تمہارے اندر ایک جہان بند ہے مگر تمہیں اس کی خبر نہیں دیکھیں سامین مہترم انسان کے اندر ایک پوشیدہ خزانہ ہے اور انسان کے اندر ایک رب کی آمانت بھی ہے اور جو انسان کی روح ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی نور ہے کیونکہ عالمِ ارواح میں تمام انسانوں کی روحیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے پیدا فرمائی گئی تھی اور وہاں پر روح کو جو ہے نا روحِ قدسی کا نام دیا گیا تھا دیکھیں سامین انسان وہاں بھی ایک پوشیدہ راز تھا اور یہاں بھی ایک پوشیدہ راز ہے تاہم ہی تو یہ حکم آیا ہے کہ جس نے خود کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا اب یہ جو پوشیدہ راز اور رموز ہیں کیا یہ انسان پر نہیں کھل سکتے ایک سوال ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی بالکل کھل سکتے ہیں کوئی مشکل بھی نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو رب کے طالب ہیں وہ بہ آسانی ان سب راز اور رموز کو ایک چابی کے ساتھ کھول سکتے ہیں بلکہ وہ تو اٹھارہ ہزار عالم کے راز بھی کھول سکتے ہیں ہاں ان لوگوں کے لیے ان راز اور رموز کو کھولنا ناممکن ہے جو انسان کو ماز کترہ کی حسیت دیتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود جیسا بشر قرار دیتے ہیں ان پر یہ راز کبھی نہیں کھلے اور کبھی کھلیں گے بھی نہیں دیکھیں کائنات کے تمام اسرار قرآن میں ہیں اور قرآن کی حقیقت اسمعالعزات میں ہے اور اسمعالعزات کی حقیقت لا الہ میں ہے اور لا الہ کی حقیقت محمد ورسول اللہ میں ہے اور محمد ورسول اللہ کی حقیقت درود میں ہے اب درود شریف کی کافی اقسام ہیں اور ان کے الگ الگ مقام ہیں مگر ہم آج جس درود کی بات کر رہے ہیں وہ ہے درود خزری اور خزری خزر سے آیا ہے تو خزر کون ہے؟ محترم سامعین خزر وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اٹھارہ ہزار عالم کے اسرار اور رموز کھول دئیے اور جسے روحانیت کا بے تاج بادشاہ مانا جاتا ہے اور یہ وہ خزر ہے جس کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام انہی راز و رموز جاننے کی غرف سے گئے تھے اور آپ کی بارگاہ میں صرف حضرت موسیٰ ہی نہیں بلکہ امت محمدی کا ہر ولی جاتا ہے اور کچھ ایسے فقراء ہیں جن کی بارگاہ میں حضرت خزر خود آتے ہیں اور جو کائنات اور روحانیت کے اسرار اور موسیٰ کے طالب ہیں ان کے لئے حضرت خزر نے درود خزری متعرف کروایا جو کہ اسے بارگاہ حق سے نصیب ہوا تھا اور حضرت خزر علیہ السلام نے اٹھارہ ہزار عالم کے راز و رموز اور علم حضوری کی چابیاں درود خزری بتایا ہے کیونکہ ویسے تو ہر بندہ حضرت خزر تک پہنچی نہیں سکتا تھا کیونکہ کسی کو کیا معلوم کہ خزر کیا ہے کہاں رہتے ہیں کیسے ملاقات ہوگی تو اس لئے حضرت خزر نے خود سے رابطہ کرنے کے لئے مصطفیٰ سے رابطہ کروانے کے لئے اور روحانیت کے پوشیدہ راز حاصل کرنے کے لئے درود خزری رابطہ نمبر قرار دیا ہے کہ اگر کوئی سچا طالب ہوا تو اس درود خزری سے وہ اپنی منزل پر پہنچ سکتا ہے اور کائنات کے راز اور عموض حاصل کر سکتا ہے اچھے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے ایک آدمی تھا ویسے وہ روحانیت سے بہت دور تھا اسے روحانیت میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی مگر اللہ جس پہ راضی ہو اسے تصوف اور روحانیت کی دنیا میں لے آتا ہے اس آدمی نے جو ہے نا درود پڑھنا شروع کر دیا پڑھتا رہا پڑھتا رہا پھر کیا ہوا کہ اس پہ روحانیت کے پوشیدہ راز کھلنے شروع ہو گئے اب یقین کریں کہ کبھی وہ شخص حضرت خزر علیہ السلام کی مجلس میں ہوتا تھا تو کبھی حضرت سلطان باہو کی مجلس میں ہوتا تھا اور اس کی ملاقات کوئی خواب میں نہیں بلکہ حقیقتاً آمنے سامنے ہونے لگی اور اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اور مجلس بھی نصیب ہو گئی اور اسے علم حضوری اور علم لدنی جیسی نحمت سے اس درود کی وجہ سے اللہ نے سرفراز کر دیا اور اسے اللہ نے مقامِ ولائت اطاع کر دی اور بھی بہت کچھ راز جو میں بیان بھی نہیں کر سکتا کہ کیا کیا اس پہ کھولے تھے دیکھیں سامنے اس شخص نے سفر شروع کیا اس وقت جب وہ نیک یا پارسا نہیں تھا میرے جیسا گنے گار تھا مگر اس کے سفر کا اختتام ولائت پر ہوا اب وہ وصال فرما گئے اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے دیکھیں سامنے شروع میں اس فقیر نے زبان سے یہ درود پڑھنا شروع کیا تھا مگر جب تک کلب ساتھ نہ دے تو مدع نہیں ملتا پھر آہستہ آہستہ جب وہ درود شریف کا عامل ہو گیا تو پھر اس کا کلب وہ بھی درود پڑھنے لگ گیا اس کے کلب نے اس کا ساتھ دیا تو ہر چیز اس پر آیاں ہو گئی مہترم سامنے اگر آپ بھی روحانیت اور ان سب راز و رموز سے واقف ہونا چاہتے ہیں تو ترتیب اور طریقہ بندہ ناچیز آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہے دیکھیں سامنے دنیا کا حرص لالچ مال دولت اولاد ان سب کو ذہن میں نہیں رکھنا اچھی طرح وضو کر کے اور ہمیشہ وضو کی حالت میں اور مکمل توجہ اور تنہائی میں درود خضری پڑھنا شروع کر دیں کم سے کم تعداد ایک ہزار میں اور اگر وسیع وقت مجسر ہو تو تعداد دو ہزار تین ہزار چار ہزار یا اس سے زیادہ کر لیں ویسے بھی درود خضری چھوٹا سا ہے کوئی بڑا نہیں جو انسان پہن نہ سکے اور دوسری چیز یہ درود خضری راز ہے اور اسے راز میں ہی رکھیں مطلب کسی کو یہ نہ بتائیں کہ میں درود خضری پڑھتا ہوں یا اتنی تعداد میں پڑھتا ہوں کیونکہ اس میں ریاکاری کا خدشہ ہے اور ریاکاری آپ کی تمام محنت برباد کر سکتی ہے ویسے لوگوں کو یہ کہیں کہ درود خضری پڑھا کریں اور اس کی فضیلت بھی لوگوں میں شیعر کریں مگر بیچ میں اپنی ذات کو نہ لے آئیں اور درود خضری پڑھنے کی تیسری شرط یہ ہے کہ درود خضری پڑھتے وقت دل اور ذہن میں یہ خیال پیدا نہ ہونے دیں کہ اس سے مجھے یہ مقام حاصل ہوگا وہ مقام حاصل ہوگا نہ ایسا نہیں کرنا کیونکہ یہ تجارت والی بات ہے اللہ بغیر سوچے انشاءاللہ ہر چیز خود ہی عطا فرما دے گا آپ حوصلہ کریں اور پڑھتے رہیں اور درود خضری کو پڑھتے وقت مین چیز آپ کا تصور یہ ہونا چاہیے کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کے سامنے بیٹھا ہوں یا بیٹھی ہوں اور ساتھ دیگر اولیاء کرام اور حضرت خضر علیہ السلام بھی تشریف فرما ہیں اور وہ سب مل کر درود خضری پڑھ رہے ہیں اور کسی نہ کسی طریقہ سے کوشش سے یہ تصور پختہ کرنا ہے اور اہستہ اہستہ یہ تصور پختہ ہو جائے گا انشاءاللہ اور جب آپ نے رات کو بستر پر آنا ہے یعنی سوتے وقت اس وقت بھی اسی تصور کے ساتھ سونا ہے مگر باوضو ہونا ضروری ہے دیکھیں سامنے جب آپ اسی ترتیب سے درود خضری پڑھنا شروع کریں گے تو ابتدا میں صرف آپ کی زبان پڑھے گی مگر کچھ عرصہ بعد آپ کے ساتھ آپ کا کلب بھی درود خضری پڑھنا شروع کر دے گا اور جب کلب درود پڑھے گا تو آپ دیکھیں گے کہ حالت نید میں آپ کو کلب سے درود خضری کی آوازیں آئیں گی پھر آپ کا ظاہر جہاں بھی ہو جس کام میں بھی ہو مگر آپ کا کلب درود خضری میں رہے گا اور اسی درود کو پڑھتا رہے گا اور پھر ایسا سمجھیں کہ آپ کا کام بن گیا اور اسی دوران بہت کچھ آپ پر ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا شروع شروع میں خوابوں کے ذریعے اور بعد میں یہی خواب حقیقت میں بدلنا شروع ہو جائیں گے مگر اس دوران غفلت اور لا غرضی نہیں کرنی اور خود کو ہیرو نہیں بلکہ زیرو سمجھنا ہے اور اگر کوئی کہے کہ آپ کے پاس کچھ ہے تو کہنا ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ اگر آپ نے اپنے آپ کو کچھ سمجھ لیا تو یہ بھی سمجھ لیں کہ آپ اس دولت سے خالی ہونے والے ہیں لہٰذا اس مقام پر نہائیت آجزی کی ضرورت ہے اسی طرح آجزی اور استقامت کے ساتھ یہ سفر جاری رکھنا ہے اور کچھ دن پڑھ کر چھوڑ نہیں دینا کیونکہ نفس اور شیطان کی کوشش یہی رہتی ہے کہ کسی طریقہ سے انسان اس کو پڑھنا چھوڑ دے تاکہ یہ حقیقت تک نہ پہنچ سکے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھ کو درودِ خضری پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں تب تک اللہ نگے بان بے کچھ 잊 جوڑ رہو بے کچھ وہ موسیقی